مین مین میگا اس کیا ہے ان کی بات کی تو آپ بتائیں کہ پھر اس کے جواب بازی رانہ صاحب یہ ملتان میٹرو کے والے سے تو چانہ کی گورنمنٹ نے ایکشن بھی لیا ہے اپنے آدمی کو انہوں نے پوچھا ہے کہ بھی یہ تمہیں چودہ ارو روپیہ یا پنہ ارو روپیہ جو کیسے ملا ہے اس نے کہا میں نے کام بڑا اچھا کیا ہے انہوں نے تو اس آدمی پہ ایکشن لے لیا تو بات تو ثابت ہوگی کہ کہیں نہیں کہ اس کو دیا پاکستانی روپیوں میں اس کو دیا گیا تو گورنمنٹ آپ کی تھی تو دیا تو گیا رنجی پیسہ ایکشن وہ لے رہے ہیں اس کے اوپر بلکل نہیں بلکل نہیں اس نے جو انجینئر یا کسی کو سیڈ لیول کے اوپر جو لوگ پکرے گئے ہیں یا جنہوں نے کوئی فیور لی ہے یا جنہوں نے کوئی چھوٹی موڑی پیچ پہ سے جو ہے وہ بینینشل جو ہے وہ بینیفٹس لیے ہیں ان کو ان کو یہاں نیب نے بھی گریفار کیا ہے چینمیز ان کے خلاف دیا ہوا شروع ہے لیکن کسی بھی لیول پہ کوئی کیک بیک یا کوئی گورنمنٹ لیول کے اوپر کسی کا کسی سے ایک روپیہ کا روادار ہونا بھی جو ایر وہ نہیں پایا گیا اور چائنہ نے باقیدہ اس معاملے میں تفتیش کر کے پنجاب گورنمنٹ کو جو ہے وہ باقیدہ کلیرنس دی ہے اور یہاں کی لیب نے بھی دی ہے یہاں کی لیب نے بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس پروجیکٹ میں کوئی کرپشن نہیں ہے یہ فنکشن لیول کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیزہ پیوچھنیز لیتے ہیں باقی داروں میں بھی ملیت مومی بھی لیتے ہیں تو اس لیول کی وہ بات ہے لیکن اب اس بات کو جو ہے وہ اجازی ریٹ کر کے اب عام میں ڈال کے تو پھر کسی کو ڈاکو کسی کو چور کہنا ثابت کوئی چیز نہ کرنا تو پھر اس کا پھر آپ کیا جواب ہے جی سر میں آپ سے ایک اور